السلام علیکم فرینڈز and welcome to the fact man ہم سبھی لوگ پیار تو دل کھول کر کرتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے پیسے کی تو ہم سبھی جیب کو تھوڑا ٹائٹ کر کے چلتے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو فضول حرص کرنا بلکل بھی پسا نہیں اور اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو حیران کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑے گی جہاں ہم آپ کو کچھ ایسی چیزیں دکھانے والے ہیں جنہیں دیکھنے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا پھر چاہے وہ سونے کا ماسک ہو یا پھر باتھروم کے ٹائلٹ پیپر ساتھی ساتھ ہم اڑنے والے بیٹ کو کیسے بھول سکتے ہیں تو فرینڈز بینہ کسی دیر کے شروع کرتے ہیں آج کی امیزنگ ویڈیو نمبر وان گولڈ ٹائلٹ پیپر تو فرینڈز ہم لوگ ایسا بلکل بھی نہیں کہتے کہ ٹائلٹ پیپر کسی بھی کام کے نہیں ہوتے کیونکہ ان کا بہت کام ہوتا ہے لیکن یہ اتنے بھی ضروری نہیں ہوتے کہ انہیں لاکھوں روپے ہرچ کر کے حرید آ جائے جی ہاں فرینڈز یہ جو ٹائلٹ پیپر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہو یہ ٹوینٹی پور کارٹ گولڈ سے بنا ہوا ہے اور اس کی قیمت ہے یعنی تقریباً 22 کروڑ 70 لاکھ روپے اور یہ صرف اچھا دکھنے کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ آپ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور فرینڈز میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ اتنا فالتو پیسہ بلکہ کس کے پاس ہوگا کہ وہ لاکھوں ڈالرز کے ٹائلٹ پیپر ہری دے اور انہیں باتھ روم میں فلش کر دے یا پھر ڈسک بین میں ڈال دے ہر یہ تو ان کی چوائس پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ہماری ٹینشن نہیں ہے لیکن ہماری ٹینشن یہ ہے کہ آہر یہ لوگ رہتے کہاں پر ہیں جو کہ اپنے پیسوں کو اس طرح سے استعمال کریں کیونکہ کوئی بھی سمجھدار انسان جس نے محنت سے پیسے کمائے ہو وہ تو اس طرح کی چیزوں میں اپنے پیسے برباد نہیں کرے گا نمبر ٹو ڈائیمنڈ کانٹیکٹ لینڈز تو فرینڈز یہ چیز تو آپ کو ضرور حیران کرے گی کیونکہ یہ بات تو سچ ہے کہ آپ اس خوبصورت سی دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس لئے آپ کی آنکھوں کا ہر وقت میں فوج رہنا بہت ضروری ہے اور اسی وجہ سے ہی لوگ اینک کا استعمال بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ تو اینک پہننے کی مشکل کو گوڈبائی کر کے کانٹیکٹ لینڈز بنواتے ہیں لیکن فرینڈز اس کا بلکل بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کو چمکدار اور شاندار دکھانے کے لیے پندرہ ہزار ڈالر کا ڈائیمنڈ کانٹیکٹ لینڈز بنوا کر اپنی آنکھوں میں لگوا لیں کیونکہ انڈیا میں رہنے والے چندر شیکر چوان نے ہیرو سے جڑے ہوئے لینڈز کے تقریباً چار ہزار پیسز بنوا کر تیار کیے ہیں جو کہ کافی زیادہ ایکسکلیوزیو ہیں اور فرینڈز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہیں حریدنے والوں کے بھی کوئی کمی نہیں ہے نمبر تھری گولڈ ڈائیمنڈ بگاٹی ٹائے تو فرینڈز آپ لوگ انہیں اکثر دیکھا ہوگا کہ کس طرح لوگ اپنی گاڑیوں میں گولڈ کی پلیٹنگ کر کے انہیں پوری طرح سے سونے میں بدل دیتے ہیں اور ایسے کام زیادہ در دوبیئی کے شہ لوگ ہی کرتے ہیں لیکن فرینڈز اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک پوری کی پوری سونے سے بنی بگاٹی ٹائے کار تیار کی گئی ہے جس کی قیمت اصلی بگاٹی کار سے بھی زیادہ ہے جی ہاں یہ جو سونے کی بگاٹی کار آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہو یہ صرف اور صرف ایک کھلونا ہے جسے پوری طرح سے سونے سے تیار کیا گیا ہے اور اس میں بہت سے مہنگے ہیرے بھی جڑے ہوئے ہیں اس گاڑی کی قیمت 2.98 ملین ہے یعنی قریب 50 کروڑ روپے لیکن فرینڈز جب آپ اصلی بگاٹی کار کو حریدنے جائیں گے تو وہ آپ کو تقریبا 1.7 ملین ڈالرز میں مل جائے گی یعنی قریب 17 کروڑ 60 لاک روپے میں اب ایسے میں آپ لوگ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ جب انسان کے پاس پیسہ ہو تو اسے ہرچ کرنے کے لیے آلتو فالتو چیزوں کی کوئی کمی نہیں ہے پھر چاہے وہ سونے سے بنا کھلونا ہی کیوں نہ ہو جسے آپ اپنے گھر میں سجانے کی بجائے اسے تجوریوں میں رکھنا زیادہ پسند کریں گے کیونکہ اتنے مہنگے سونے کو کوئی بھی کھلونے کی طرح پڑا ہوا تو نہیں چھوڑے گا 4. روپی این ڈائیمنڈ پین اب فرینڈز جب پین ہریدنے کی بات آتی ہے تو ہم سبھی لوگ سستے سے سستا پین ہریدتے ہیں کیونکہ آپ چاہے جتنا بھی مہنگا پین کیوں نہ استعمال کریں لکھاوٹ سب کیک جیسی ہی ہوتی ہے لیکن فرینڈز کچھ لوگ اس بات پر یقین نہیں کرتے کیونکہ انہیں تو پیسے ہرچ کرنے سے ہی مطلب ہے اسی لئے فرینڈز آپ روپی این ڈائیمنڈ سے بنیں 6 لاکھ ڈالر کے سپن پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے جس کی باڈی کو پلیٹینم سے بنایا گیا ہے اور اسی اوپر سے روپی این ڈائیمنڈ سے ڈیزائن کیا گیا ہے جنہیں دیکھنے کے بعد کوئی بھی اس پین کا دیوانہ ہو سکتا ہے لیکن فرینڈز جب بات ہریدنے کی آتی ہے تو ہر ایک کی حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے کیونکہ واقعی یہ پین بہت مہنگا ہے اور ایسے میں آپ چاہے جتنے بھی بڑے انسان ہی کیوں نہ ہو اور آپ کی رائٹنگ کمپیوٹر فانٹ سے بھی اچھی کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی ہم آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں کہیں گے کہ اتنے مہنگے پین سے لکھنا شروع کر دیں تو فرینڈز شوک بڑی چیز ہے یہ بات تو آپ سبھی نے سنی ہوگی لیکن فرینڈز اب آپ شنکر نام کے شکس کے روپ میں بھی اس بات کا نمونہ دیکھ سکتے ہو کیونکہ ان جناب کو سونے کا اتنا شوک ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہمیشہ سونے سے ہی کور رکھتے ہیں اور جب کرونا وائرس کے دوران ماسک لگانا ضروری ہو گیا تو انہوں نے اس موقع پر اپنا ماسک بھی سونے کا بنوا لیا جہاں لوگ ایک بیس روپے کے ماسک کے لیے ترس رہے ہوں وہیں انہوں نے چھ لاکھ پچاس ہزار روپے کا ایک سونے کا ماسک بنوایا ان کا کہنا ہے کہ انہیں کسی بھی کپڑے والے ماسک پر بروسہ نہیں ہے کہ وہ انہیں اس کرونا سے بچا پائے گا یا نہیں اور فرینڈز یہ شخص سونہ پہننے کے لاک بہنے ہی کیوں نہ بتائے لیکن ان کے ہاتھوں میں موجود انگوٹیاں اور گلے میں سونے کی چین کے ساتھ ساتھ موٹے موٹے سونے کے برسلٹ دیکھ کر کوئی بھی یہ بات سمجھ جائے گا کہ یہ سونے کے کتنے بڑے شکین ہیں نمو 6 مگنیٹک فلوٹنگ بیڈ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ نیند کی کوئی قیمت نہیں ہوتی لیکن بستر کی ہوتی ہے اور اس کا نمونہ بھی آپ کو یہ مگنیٹک فلوٹنگ بیڈ دکھا دے گا جس کی قیمت ہے 1.2 ملین ڈالرز یعنی قریب 19 کروڑ 70 لاکھ روپے جہاں یہ بیڈ مگنیٹ کی مدد سے ہوا میں اڑ سکتا ہے یعنی کہ فرینڈز آپ اڑتے ہوئے بیڈ پر بھی آسانی سے سو سکتے ہیں اور یہ بیڈ آرام سے 2000 پاؤنڈ تک کے وزن کو اٹھا سکتا ہے اور ایسے میں یہ بیڈ فیسینیٹنگ اور شاندار بھی لگتا ہے لیکن فرینڈز اگر سوچا جائے تو یہ سوائے فضول ہرچی کے اور کچھ بھی نہیں کیونکہ اگر نیند آنی ہوگی تو وہ آپ کو نارمل بیڈ پر بھی آ جائے گی اس کے لئے آپ کو 12 لاکھ ڈالر ہرچ کر کے بیڈ ہریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو فرینڈز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو فیکٹ مین کی ویڈیو دیکھنے میں مزا آ رہا ہوگا اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری چینل فیکٹ مین کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم ایسے ہی مزیدار ویڈیوز بناتے رہیں نمبر سیمن کرکٹ بال اب فرینڈز بات کرتے ہیں کرکٹ بال کی یعنی کہ ایک ایسی کرکٹ بال جس کے ساتھ کوئی بھی کبھی بھی کھیلنا نہیں چاہے گا کیونکہ اس بال کو گولڈ اور ڈائیمنٹس کی مدد سے بنایا گیا ہے اور اس کی قیمت ہے پندرہ ہزار ڈالرز یعنی قریب ڈائی کروڑ روپے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سال دوہزار پندرہ میں گتانجلی جیمز لیمیٹیڈ نے اس شاندار بال کو بنایا تھا اس بال کو بنانا تو ٹھیک ہے لیکن اس بال کے استعمال کی اگر بات کی جائے تو وہ تو ہمیں کہیں سے بھی صحیح نہیں لگتا نمبر ایٹ ٹی بیگ تو فرینڈز چاہے ایک سستی چیز ہے جسے غریب سے غریب تار انسان بھی پی سکتا ہے لیکن کچھ لوگ تو اسے بھی الگ الگ طرح میں پیش کرنے پر لگے ہوئے ہیں اس لیے اس ہیرے سے بنے ٹی بیگ کو بھی تیار کیا گیا ہے جو کہ پی جی ٹیپس کمپنی کی 75 برڈے پر 15,000 ڈالر میں بنایا گیا تھا اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں اصل کی چائے پتیاں موجود ہیں جو کہ آپ کی چائے کو بنا سکتی ہیں لیکن فرینڈز اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس ہیرے جڑے 15,000 ڈالر کے ٹی بیگ سے چائے بنا کر پینا بھی چاہے گا حالانکہ اسے بنانے کا اصلی مقصد پورا ہو چکا ہے کیونکہ اسے بنایا ہے اس لیے گیا تھا تاکہ اسے بیچ کر بچوں کے لیے فنڈ جنریٹ کیا جا سکے اور ایسے میں فرینڈز آپ اسے فضول بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ تو ضروری ہے کہ اس طرح کی چیزیں جس کسی نے بھی ہری دی ہوں گی وہ کبھی بھی اس ٹی بیگ کے استعمال سے چائے تو نہیں بنانے والا ویسے ٹی سے یاد آیا آپ کو چائے زیادہ پسند ہے یا کافی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا تو فرینڈز یہ تھی کچھ ایسی چیزیں جو کہ یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ انسان کے پاس پیسہ ہونا چاہیے ہرچ کرنے والی چیزیں اپنے آپ ہی مل جاتی ہیں باقی آپ کو اس میں سے کس چیز نے سب سے زیادہ حیران کیا کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے لائک ضرور کریں ملتے ہیں نیکسٹ امیزنگ ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ نگے بان ملتے ہیں نیکسٹ امیزنگ ویڈیو میں ملتے ہیں نیکسٹ امیزنگ ویڈیو میں